یہ لئے دوستو یہ بھائی کے جانور ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی کافی فرمیش تھی کہ میں مکھی چینہ دکھائیں یہ آج آپ کو مکھی چینے خریدنے کی آپ کی مین ریزن کیا ہے؟ یہ آپ کے چینل پر دو تین دفعہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اچھا کہ سے پہلے گارمے شوک جروع کیا تھا ٹھیک ہو گیا جا ہشتہ ہشتہ میں نے فارم شروع کر دیا ماشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ پاکستان کا اسی پرسند جو ہیس ہے نا وہ زراد سے لوگ مونسلک ہیں تو باقی یہ نبی پرگمبری مال ہے ان کا شوک کرنا چاہیے اسلام علیکم جی دوستو کی آل چینل ہے سب خیروفیت کے ساتھ ہے میں ہوں آگا صدام عباس اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے گجران والا بکرہ منڈی آئی دوستو ایک اور ویڈیو ایک نعیش پینی کے پاس مجود ہے ماشاءاللہ انہوں نے یہ دیکھے ٹوٹلی ان کے پاس یہ مکھی چینے ہیں ان کا آج آپ کو شوک کرواتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے مکھی چینے ہیں ساٹھ کلو سے لے کے ایک سو بیس کلو تک ان کے پاس یہ دیکھے مکھی چینے ہیں اور یہ تقریباً پچیس سے سیت اور ٹوٹل بھائی کے پاس جانور ہے ان کا انٹرویو بھی لے کے دیتے ہیں ان کے جانور بھی دکھاتے ہیں ان کا وزن بھی پوچھتے ہیں کتنی عمر میں لے تھے اور ان کا باڈی ویٹ کتنی ہے یہ فار سیل کرنا چاہ رہے ہیں میڈکیشن کے مطلعے کے خوبصورت آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ویڈیو کا اپنے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بولنا یہ لے جی دوستو یہ بھائی کے جانور ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے آپ دوستوں کی کافی فرمیج تھی کہ میں مکھی چینے دکھائیں یہ جب کو مکھی چینوں کا شوک کرواتے ہیں بھائی سے ملواتے ہیں ان کے پاس خوبصورت ہر کیٹا گری کا جانور ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلو سچیننگ دیکھیں کھٹا چینہ پھکا چینہ بلیک چینہ امرہ سری کے کچھ کراس میں سے بھی جانور ہیں یہ بھائی سے ملواتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا شوک بھی دکھاتے ہیں اور ان کا وزن بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے تو بی ایسے ٹھیک ہے بھائی کی اچھا سر اپنا اس میں گرامی بتائیے اچھا اپنی لوکیشن بتا دیجئے گا اللونڈی خجور والی جلہ خجرا والی ٹھیک ہوگا تو اللونڈی خجور والی یہ گھاؤں ہیں جی گھاؤں ٹھیک ہے تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جانور کتنے ہیں کتنی وقتے سے آپ یہ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ نے یہ جانور کہاں سے خریدے تھے اور جانوروں کے کلر کتنے ہیں یہ ٹوٹلی آج انفرمیشن آپ نے ہمارے دوستوں کے ساتھ شیل کرنی ہے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ احتشام بھئی آپ کے پاس ٹوٹلی اس وقت فارم پر مکھی چینے کتنے موجود ہیں پچیس موجود ہیں پچیس موجود ہیں ماشاءاللہ تو احتشام بھئی یہ سارے آپ نے خود تیار کی ہیں جی خود تیار ماشاءاللہ یہ خراکہ مطلعی کے بعد سے آپ میں ڈسکیشن کرتے ہیں دوسری یہ بات بتائیں کہ احتشام بھئی آپ کے پاس کتنے کلروں میں چینے ہیں میرے پاس اس وقت مکمل کلر میں موجود ہیں تقریبا چھار پانچ کلر ہیں چینوں میں کھٹا چین ہے پکا چین ہے کال ہے برہون سارے موجود ہیں تو احتشام بھئی یہ مکھی چینے خریدنے کی آپ کی مین ریزن کیا ہے یہ آپ کے چینل پر دو تین دفعہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اچھا پہلے گالنے شوک جنو کیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھتا اچھتا میں نے فارم ماشاءاللہ تو یہ گوڑ فارمین انہیں بتائیے گا کہ آپ نبی پہ گمری شوک کریں یہ شوک کیسے ہے اچھا ہے برہ ہے پرافر ٹیبل ہے یا نقصان ہے پرافر ٹیبل بھی ہے اور بہت اچھا شوک ہے بہت مزا آ رہا تین چار سال سے کوئی شروع کیا ہوا ہے بہت اچھا مزا ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی یہ دوستو احتشام بھائی کے جنور دیکھیں ماشاءاللہ کوئی بھی دبلہ پتلا جنور نہیں ہے اور یہ جنور آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ سارے بلکل دوستو ایکٹیو صحت مند ہیلڈی ہے دیکھیں یہ کلر زرہ دیکھیں یہ بہت ریئر کر رہا ہے ماشاءاللہ نیاب ہے اور یہ بھی آپ کلر چیک کریں اچھا احتشام بھائی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاہم پر کوئی پچیس جنور موجود ہے تو سر ان کی ایج کتنی ہے ہر کٹا گڑی میں موجود ہے دوندہ چوگا اور اس سے کوئی زیادہ ہے دوندہ چوگا کھیرہ بھی آئے کھیرہ بھی آئے چلے وہ تو ہی تک دوندہ ہوئی جائے گا پکا کھیرہ ہے اچھا احتشام بھائی کلر بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی سیلیکشن کی ہے جنور بھی آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہ ذرا ہمارے دوستو کو بتائیے گا کہ آپ کے پاس آنڈو کتنے ہیں ٹھیک ہے اور خسی کتنے آپ کے پاس سارے خسی ہیں سارے خسی ہیں اور دوسری میں بات بتائی کہ آپ نے یہ کس منڈی سے پرچیز کیے تھے میں نے کسی منڈی سے پرچیز نہیں کی دیروں سے کی اس لئے آپ کے جنور بھائی خوبصورت ہے وہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں ٹھیک ہے نہ پوچھنے کا حق بند ہے کیونکہ یہ آپ اور اللہ کی ذات بھی جانتی ہے آپ نے اپنے اوپر محنت کی ہوئی ہے آپ نے کتنی دیرے پہل یہ پرچیز کیے تھے خوراک جنوروں کو کیا دے رہے ہیں وہ ساری ویڈیو اپنے جو چینے ہیں ان کا ذرا ہمارے دوستوں کو شوک کروائیں یہ دوستو اب یہ خوبصورت مکھی چینہ دیکھیں بڑا ہی پیارا اور خوبصورت مکھی چینہ یہ احتشام بھائی ماشاءاللہ تیار کی ہیں یہ ان کی محنت ہے یہ بڑی لگن سے ماشاءاللہ یہ شوک کر رہے ہیں ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے گائی لینڈ بھائی کو دیتے رہتے ہیں جنوروں کے میں تعلیق دوستو شام بھائی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ مو سے دیئے چار دان تو ہائیڈ لینڈ جنور کی میکسیمم فورٹی کے رونڈ مونٹ ہے اور لینڈ بھی ماشاءاللہ فائف کے درمیانہ اور خوبصورت ہے مکھی چینہ اور اس کا باڈی ویٹ اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن ہے نبے سے پچانوے کے کری 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 ماشاءاللہ تو باقی دوستو سینہ وغیرہ بھی جنور کا یہ دکھا دیتے ہیں آپ کو جنور کا سینہ وغیرہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت ہے ٹانگیں مضبوط ہیں جو جنور میں جو کیٹا گریز ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو نکوڑا جس کو نوز بھولتے ہیں بڑی ہو نہیں چاہیئے اور جو ناک کے نتھنے ہیں یہ ناک کے نتھنے ہیں یہ چوڑے ہونے چاہیئے یہ سامنے والے ٹھیک ہے ٹانگیں مضبوط ہونے چاہیئے ہائیڈلائنٹ اچھی ہونے چاہیئے دھوم بھی اچھی ہونے چاہیئے یہ جنورہ جو فیٹرنگ کے لئے دوستو استعمال کیا جاتا ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے ذریعے ایک سبق دے سکوں اور آپ دوستوں کو رہنمائی کر سکوں کہ آپ دوستوں کو پتا چلتا رہے اس لئے میں آپ نے دوستوں کو بولتا ہوں کہ ویڈیو کرنلی گھوڑ سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آجا بعد میں بڑے دوستوں یہ سوال کرتے ہیں تو باقی جس دوست میں بھی یہ مکھی چینے لینے ہیں ہم اس کی قیمت نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں پوچھیں گے کہ بعد میں لوگ احتشام بھائی کو تانگنا کریں ٹھیک ہے جو بھی سیریس بھائے ہیں احتشام بھائی سے جانور خریدنا چاہتے ہیں یہ ایک امان نمبر آپ کو لے دیتا ہوں اور ویڈیو کے اوپر چالے بھی رہا ہے تو آپ نے احتشام بھائی سے رابطہ کرنا ہے احتشام بھائی آپ نے اپنا نمبر بولی ہے 0 345 0 345 69 69 926 926 یہ احتشام بھائی کا نمبر 200 سکریٹ پر بھی چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مکھی چینے کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور بھی جو ان کے مکھی چینے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی محنت سے بڑی لگن سے دوستو جنور تیار گئے اور آپ دوستو کو بھی یہ نظر آ رہا ہے احتشام بھائی کی محنت نظر آ رہی ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں البتا کیونکہ جنور خود بہت اپنی کیٹاگری بتا رہا ہے یہ لے جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح کہ میں نے ویڈیو کے پرومو میں آپ کو بتایا تھا کہ احتشام بھائی کے پاس ٹوٹلی ہر کیٹاگری کے جنور ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں ماشاءاللہ جس آپ دوستو نے ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ ان کی محنت ان کا لگن ان کا شوق جب آپ ویڈیو کو کسی دوسرے سے شیئر کریں گے نا تو اور بھی لوگوں کا شوق بڑھے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں تاکہ ہر بندے کا شوق بڑھ سکے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ شوق کو پرموٹ کرنا احتشام بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھی آپ کی سیلیکشن ہے تو یہ بتائیے گا کہ یہ مو سے کیا دونوں یہ مو سے دونوں دو دانت ہے اور بہت ہی نیاب کلر آئی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی دوستو یہ کلر آپ چک کریں یہ تو عام چینوں میں نہیں ہے اور یہ خوبصورت یہ دیکھیں اللہ پاک یہ سیلیکٹیڈ بریڈ ہے یہ دوستو بیتل کی ہی ایک بریڈ ہے بیتل اس کو بولتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو دھم سے لے کے نا کمر تھا کیسے تھوڑا سا خم ہو اس کو بیتل بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیتل ہے اس لئے ان کو بیتل بولا جاتا ہے اکثری جو دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیتل بس لوگوں نے بیتل سنا ہوا ہے کہ آج آپ کو بتا بھی دیا کہ بیتل ہوتا گیا ہے جس کی کمر میں تھوڑا سا خم ہو اکثری جو کہا دے تیرے یہ لکی ہے وہ دوستو لکی نہیں ہوتا ہے یہ قدرت کا کمال ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہر بکرے کی کمر میں خم ہوگا یہ بھی دیکھیں بڑی سلیکٹی بریڈ انہوں نے کی ہوئی ہے باقی ان کے نیاب جانور اچھے ہیں خوبصورت ہے اعتشام بھائیس کا موں ذرا میری طرف کریں یہ جانور دکھائیں مارے دوستوں کو ماشاء اللہ ان کے پاس کالا چینہ بھی آیا دوستوں کافی دوستو مجھے ایسا میس کرتے ہیں جو بکرے فارسل ہیں وہ دکھائیں اب دوستو بڑے فارمر ہیں جو شکینی ہیں جو میرے بھنڈے سے بکرے تیار ہو رہے ہیں وہ اب سب انشاءاللہ شکینی لائیں گے جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نئے شکینیوں کو پرموٹ کریں گے اور یہ اعتشام بھائی زندگی میں پہلی دفعہ ویڈیو بنو آ رہے ہیں اور یہ شکینی ہیں یہ پیچھے بیٹھ کے شوک کر رہے تھے تو ہم نے ماشاء اللہ ان کو لائیں ہیں سامنے آپ کا فیسکرائن کی جو قیمتی باتیں وہ بھی سنواتے ہیں اعتشام بھائی پیچھے بیٹھ کے آپ کتنے عرصے سے شوک کر رہے تھے میں تقریباً تین چار سال سے شوک کر رہے تھے پیچھے سے شوک بیٹھ کے کر رہے تھے آپ شوشل میڈیا پر نہیں تھے پہلی ویڈیو ہے تو اب آپ کے ذریعے دیکھیں کتنا شوک بڑھے گا کتنے لوگ فارمنگ کریں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا کیونکہ پاکستان کا اسی پرسنٹ جو ہیس ہے نا وہ ذراعہ سے لوگ منسلک ہیں تو باقی یہ نبی پہ گمبری مال ہے ان کا شوک کرنا چاہیے اور باقی یہ دوستو جانور اعتشام بھائی یہ مو سے آپ نے کیا بتایا تھا دو دانت اس کا باڈی ویڈ کتنا ہے اس کا باڈی ویڈ تقریباً ساٹھ ستر کے رونڈ بوڈ ہے ساٹھ ستر کے رونڈ بوڈ ہے تو اعتشام بھائی اس میں یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی جانوروں کا صحت کا رازہ کیا ہے ہم سے شیئر کریں اور ہمارے سبسکرائبروں سے شیئر کریں جانوروں کی ایک ڈائٹ پلائن ہے خوراک میں ان کو کیا دے رہے ہیں وہ مارے دوستو تو شیئر کر دیں صرف آپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ پانی پیتے ہیں اچھا جانور کو تقریباً دو سے دائی کلو بھائی ہے اس وقت ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پانی کتنا پی رہے ہیں پانی تقریباً سات اٹھ اٹھ لٹر پی رہے ہیں ایک ٹائم کا دوستو یہ احتشام بھائی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ٹوٹلی آپ کو جانور دکھائیں ہیں اچھے نہیں بہت ہی زیادہ اچھے جانور ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کا سیٹ اپ ہے یہ احتشام بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور کو ایک سے ڈیڑھ یا دو کلو تک منڈہ دے رہے ہیں باڈی بیٹ کے حساب سے یہ سارے جانور منڈہ کھا رہے ہیں اور پانی فربا پی رہے ہیں اور یہ آپ جانوروں کی گروتھیں دیکھیں یہ دیکھیں اور دوستو ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ احتشام بھائی نے کوئی بھی پنکھا وغیرہ یا کوئی چیز نہیں لگا جی یہ جانور دیکھیں احتشام بھائی نے کوئی پنکھا وغیرہ یا کوئی چیز گرمی فیل ہو رہی ہے ہمارے وندے سے کوئی پشاب کا مینگنوں کا کوئی ایشو آیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ماشاءاللہ جی احتشام بھائی ہمارے دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنا نمبر شیئر کر دیں تاکہ آپ کا دوستوں کے ساتھ رافتہ بھی ہو سکا اور جتنے بھی سیریس بھائی ہیں احتشام بھائی اسے رافتہ کیجئے گا میرے ریفرس سے کال کیجئے گا احتشام بھائی اگر کوئی بندہ میرے ریفرس سے کال کرتا ہے تو انہیں کوئی پیار موبت ملے گا کوئی ڈسکاؤنڈ ملے گا پکی بات ہے چلیں اللہ خیر رکھے اللہ پاکہ آپ کا شوہ کسی طرح قائم دائم رکھے اور اپنا نمبر ایک دفعہ شیئر کر دیں 0-345 0-8 9-60 71 926 ورسہ بنائے اس نمبر پر ٹھیک ہوگا دوستو یہ تشام بھائی کا نمبر ہے آپ یہ تشام بھائی کو کال کر سکتے ہیں یہ کال کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رات کو دو بجے کال کرنا شروع کر دیں جو کال کا ٹائم ہو تس صبح نو بجے سے لے کے رات یہی کو دس بجے تک تو آپ یہ تشام بھائی کو کال کر لیجئے گا جس طرح مجھے کال کرتے ہیں نہ رات کو سونے دیتے ہیں نہ دن کو سون کرنے دیتے ہیں اکثریت میں نے ایسے بھی لوگ دیکھئے ہیں کہ جب روزہ پیچھے گزرے ہیں روزہ کھو رہے تھے نہ روزہ کھولنے دیتے تھے نہ رکھنے دیتے تھے کال پہ کال کال پہ کال تو یہ میرے سبسکرائبروں کا ایک چھوٹا سا میسی تا کہ اگر دوستو کال نہ بھی ٹینڈ ہو ان کے علاوہ بھی اپنی بھی پرسنلی مسروفی آتا ہے فیکٹری میں سارے معاملہ دیکھنے ہوتے ہیں اپنے لیبر کو چلانا ہوتا ہے اور جو اپنے بکروں کی ٹیک کیر کرنی ہوتی سارے معاملات ہوتے ہیں اگر کال ٹینڈ نہ ہوتا تو اب اٹھ سب پہ وائس میں ایسی چھوڑ سکتے ہیں تو فری ہوتے ساری لبکر اپلائی کر دیا کروں گا ایک دفعہ تشام بھائی کا ٹوٹل یہ جتنے جانور ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں وائشی نہیں ہے اور یہ پھیکا چین ہے یہ زیادہ گہرا چین ہے اور یہ دوستو دیکھیں ماشاءاللہ بلکل جانور ایکٹیو ہے کوئی بھی جانور ہاں اپنی رہا ہے تو اٹھ شام بھائی یہ چینہ ذرا پکڑے مارے دوستو کو یہ دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوستو اور یہ دوستو اس کو سیالکوٹی چینہ بھی کہا جاتا ہے اب یہ ناغرہ نہیں ہے چھیک ہے نا وہ اٹھ شام بھائی اپنا بکرہ ذرا پکڑ کے دکھائیں یہ دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی کے پاس خوبصورت رہی ہے یہ پرنٹ ہے جس کو وائیڈ چینہ بولتے ہیں ماشاءاللہ تعالی کہ دیکھیں اٹھ شام بھائی اس کا کان اوپر کریں نیچے سے جالرے بغیرہ سینہ بغیرہ یہ دوستو دیکھیں آپ کو ہاں لگا کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ تعالی جی جانور کے بھائی کا مضبوط ہے لپاک بھائی کا اسی طرح شوک قائم دائم رکھیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ اپلائی والے جانور جو موٹی ڈانگیں ہیں ٹھیک ہے باڈی اسٹرکچر اچھا بننے والے خوبصورت ہے اٹھ شام بھائی یہ بھی دونوں مو سے دو دانت ہے کئی ہیں چوگیں ہیں دو دانت ہے آپ کے پاس زیادہ تر دو دانت کی جانور ہے کیونکہ مارکیٹ ہی زیادہ دو تر جانوروں کی ہوتی ہے دھوندے کی اٹھ شام بھائی کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا بارڈی ویڈ کتنا اس کا بارڈی ویڈ اٹی فائیو اٹی ہے ماشاءاللہ جی دوستو دیکھیں جانور کے بھائی کھایا وہ فل فل ہے یہ جانور اور یہ بھی آپ جانور دیکھیں ماشاءاللہ جی اگر کسی بھی دوست کو بھائی چاہیے گا تو آپ کو میرا نمبر یہ مجود ہے میرے نمبر پر آپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ بڑا کار کو کھو آیا جا رہا ہے ٹھیک ہے پیمتیس سوپہ مانس کا ریڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں دوستو منسرسوں کا تیل اور اس میں جوہوں کا دلیا گلی اور گلو کو زیادہ کر دیا گرمی سے بچانے کے لئے اٹھ شام بھائی یہ بھی بڑا پیارا کلر ہے یہ مو سے کیا ہے دوندہ یہ بھی انشاءاللہ یہ دوندہ جانور ہے خوبصورت ہے باقی اٹھ شام بھائی کا اور اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو سیال کوٹی چینہ بولا جاتا ہے یہ سیال کوٹ میں بڑی خوبصورت ہے یہ نسل کو پریفر کیا جاتا ہے باقی دوستو چمک ہے جانوروں کے اوپر دیکھیں یہ آگا پرو بیڈک پونڈر کا کمال ہے جو ہم اپنے جانوروں کو دے رہے ہیں یہ وہی اٹھ شام بھائی ان کو دے رہے ہیں اس سے جانوروں کی قبض وغیرہ چرمک وغیرہ باڈی میں لے کر آتا ہے اٹھ شام بھائی وہ ساتھ بھائی پکڑے یہ جس بھائی ہے پکڑا ہوا بھائی اس کی پسانت گئے ہیں یہ لیدی دوستو یہ دیکھئی یہ بھی ماشاءاللہ بھائی کے ساتھ ملکے شو کرتے ہیں نام کیا آپ کا؟ عزر عباس یہ عزر عباس بھائی ہے یہ ساتھ بھائی ملکے ماشاءاللہ شو کر رہے ہیں نبی پر گمری شو کر رہے ہیں ہر بندے کو دوستو کرنا چاہئیے اور جانوروں کے اوپے چھمکیں ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ یہ اٹھ شام بھائی اس کو لے کریں یہ لے گا دوستو ایک جانور دیکھیں گے آپ دوسرا بھول جائیں گے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اللہ پاک کی قدرت بڑی نیاب ہے اور یہ اٹھ شام بھائی نے پوری محنت کی ہوئی ہے ایک دفعہ پھر اٹھ شام بھائی کا نمبر لے کر دے دیتے ہیں اور ایک دفعہ پورے جانور دکھا دیتے ہیں کسی بھی دوست کو احتشام بھائی کے جانور چاہیے آپ ان کے نمبر پہ کال کریں ہمارا ریفرس دیجئے گا انشاءاللہ یہ برپور آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے اور اچھی قیمت میں جانور دیں گے یہ دوستو ہمارے بھنڈے پہ ہی تیار کیے گئے ہیں بغیر سٹری رائٹ کے کوئی ان کو سٹری رائٹ نہیں دیا گیا ٹھیک ہے آرگانی خوراک پہ یہ جانور سارے تیار ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں تو انشاء اپنا نمبر بولیے گا 0-345 0-345 ورسہ بنائے اس نمبر پہ کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا نا پکی بات ہے باقی احتشام بھائی ماشاءاللہ اچھے بندے ہیں پیار کرنے والے ہیں دوستوں کے ساتھ تو کسی بھی جانور چاہیے آپ رابطہ کر لیجئے ایک دفعہ ان کے سارے ٹوٹنے جتنے بھی یہ مکی چینے ہیں یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور سارے یہ خسی جانور ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ان کے پاس یہ دیکھیں نیاب جانور ہے یہ چیک کریں دوستوں اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ دوستوں نے کمینٹس بوکس میں ماشاءاللہ کا کمینٹس ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آگے جو دوستوں ویڈیوز آنے والی ہے وہ فارمز کی انشاءاللہ سیریس آنے والی ہے سیریس آنے والی ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ جب گھومتے ہوں پھرتے ہوں ماشاءاللہ ان کی لکھ اپنی ہی نظر آتی ہے دیکھیں ذرا کتنے اچھے کتنے خوبصورت لگتے ہیں شام کو بندہ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ بلیو کیجئے گا کہ اپنی تکاور دور ہو جاتی ہے سارے ان جانوروں کو دیکھ کے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سیل پر چیز کا کام کرتا ہے پاکستان میں ایسے ایسے شبین ہیں جن کا کوئی صاحب ہی نہیں ہے تو یہ شام لائی ہیں جو یہ پہلے قربانی کا شوق کرتے رہے ہیں اب انہوں کو ہماری ویڈیو دیکھیں یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نبی پہ گمبری مالک کا بپار بھی کریں تو بپار تو نبی پہ گمبروں نے دوستوں کی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ بھی کریں انشاءاللہ استفادہ ہوگا اور یہ شوق اور لگن کے ساتھ ساری باتیں ہوتی ہیں باقی ہمیں تو یہ احتشام بھائی کا شوق اچھا نہیں بہت اچھا لگا ہے یہ دیکھیں آپ دوستے کمنٹس لوکس میں ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ دوستوں اجازت دیں آگا صدام عباس کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے شکینی کے ساتھ اسلام علیکم دعاوں میں اپنے نیک تمنہوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ